بڑا اچھا لگ رہا ہے ان فیکٹ جب میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی میں ایک چیز بڑی کمال کی تھی کہ سوچ جھڑتی تھی کہ ہمیں کمال کی سروزز دینی ہے جو ضرورت مند لوگ ہوں گے ان کی ہیلپ کرنی ہے اور کیونکہ میں خود میڈیکل فیل میں بڑی ہم لوگ کرتے ہیں روز علاج کراتے ہیں بڑی کئی بار ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں کئی بار ان کے سیڈی سکانزوں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان فیکٹ کوویٹ کی بارد مجھے پتا چلا کہ اتنی چیزیں چاہیے رہتی ہیں جب کسی طرح ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ ایسے لوگ ساتھ میں جڑیں ایسے ہاتھ ساتھ میں جڑیں جن پر آپ پورا فیت رکھ سکو وشواس رکھ سکو اور کمال کی سروزز مل سکیں اور جب مائکرو ہیلتھ کے بارے میں میں نے سنا بہت ہے کیونکہ بہت سارے دوسرے دیشوں میں بہت تقریب پریزنس ہے اور جب مجھے لگا کہ ہندوستان میں جب ایسا نام ساتھ میں جڑتا ہے سو ای فیل پریولیج اور مجھے لگتا ہے کہ جب سوچ ساتھ میں ہو تو لوگوں کے چہرے پر خوشیاں آئی جاتی ہیں سمائلز آئی جاتی ہیں اور مقصد ہوئی ہے کہ زندگی بدلنی ہے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے جانے بچانی ہیں اچھی سرویس دینی ہے میکرو کی اگر بات کریں تو انڈیا میں میکرو کا بہت ہی کم سکوپ ہے لیکن if these people are giving so much of scope to the learners as well as the labs so what do you want to say مجھے ایسا لگتا ہے کہ الاج تو بعد میں ہوتا ہے الاج سے پہلا ستیپ ہوتا ہے کہ پتا چلے ڈائگنوز کریں کہ پرابلم کیا ہے جب ان کی ٹیٹمنٹ شروع ہوتی ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ہم نے ہی فیس کیا تو اس لئے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایسی لابز ایسی انفرانسکچر ایسے لوگ ایسے تیکنیشن آپ کے پاس ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو صحیح گائیڈ کر کے بتا سکے کہ کہاں ہونے اگر آپ دوسرے کنٹریز میں جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ میکرو ہیلتھ لابز کا کتنا اچھا نام ہے کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ ان پر اور آج دیش میں ہمارے ہندوستان میں لوگوں کے اتنی تکلیفیں ہیں تو ایسے نام ہونے ضروری ہیں جہاں پر آپ آنکھ بند کر کے آپ اندر گھسیں اور آپ کو کمال کا ٹریٹمنٹ ملے اور آپ بولے گیا ہاں we are in the safe hands اگر انڈیا کی بات کی جائے گا تو انڈیا is a developing country اتنا لوگ effort نہیں کر پاتے ہیں اتنے بڑی بڑی لاب میں ٹیسٹ ہو سکے مطلب پیمنٹ بائز کیا ہے دیکھے سہت سے ایمپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی پہلے ایک بات ہوتی اور جو بھی چیز کوئی بھی لوگ جو اچھا بھی کرتے ہیں there's always a model کی جو لوگ effort کرتے ہیں دیکھے جو لوگ effort نہیں کرتے کیس طرح یہ لوگ آگے آتے ہیں ہماری انڈیا ساتھ میں جڑتے ہیں کی چلو یار آپ نہیں کر سکتے effort so you'll make sure the tests are done so idea is ki صحیح ہونا چاہیے اگر آپ اسی جگہ پر جائیں گے جہاں آپ کے test ہی نہ ہو پتہ ہے کیسے چلے گا so i think that's very important to have the right channel to go there آپ کے انڈیا کے ساتھ micro health دیکھے میں ہمیشہ ایک چیز بولتا ہوں کی جب آپ کسی کی مدد کرنے کے بارے میں سوچ لیں پھر آپ صرف ایک ذریعہ ہوتے ہیں وہ dots جڑتے ہیں آپ کے ساتھ you know میں کسی کی مدد نہیں کرتا micro health کسی کی مدد نہیں کرتے آپ کسی کی مدد نہیں کرتے جو انسان کس کو دیکھے آپ سے کردے تھے میں وہی بولا میں ذریعہ ہوں جب کسی کو مدد چاہیے رہتی ہے تو بھگوان اپنے آپ اس کو اس جگہ سے بھیجتے ہیں اور اپنے آپ لوگوں کو جوڑ دیتا ہے میں آج کے لیے 47,000 ڈاکٹر سے All India میں جڑا ہوا ہوں آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کسی بولیں چھوٹی چھوٹی سٹیٹ بولیں ہم لوگ وہاں پر لوگوں کا علاج کرواتے ہیں اس لئے کرواتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو ویسے لوگ بھی ملے جو آگے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی ہم لوگ جب اس چھت کے نیچے کھڑے ہیں تو اس لئے کھڑے ہوں کیونکہ ایسی سوچ والے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو میں تو ہمیشہ ان لوگوں سے جڑنے کے لیے ہمیشہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں ہماری سوچ چیری فاؤنڈیشن بھی وہی سوچتی ہے کہ جو بھی ضرورت بند ہو اسے بیسٹو بیسٹ ٹریٹمنٹ ملے اور ہمیں میک شور کی سوچ فاؤنڈیشن اور میکرو ہیلپ بھی مل کر بہت لوگ کی جانے میں چاہتے ہیں اور صرف تک کی طرف سا آپ کو بیہر کا برینڈ ایسٹڈ بنائے گا ہے جی اس کے لئے میں کہہ گا ہے بیہر سے تو پرانا رشتہ ہے میرے بھائی جب کولے شروع کیا ہے تب سب دوست بیہر کے تھے اور تب تو لوگ بولتے ہیں رہا شاید میں بیہر کا ہوں بیہر بہت پیار دیا ہے اور ہمارے سونو بہیا سونو بہیا تو پہلے بھی تھا جب بیہر والے تھے ناکور لگن لوگوں کو آج پتہ چلایا ہے بہت لوگوں کو آج پتہ چلا ہے بہت ہی امپورٹنٹ آئے اور اولیس ہے کہ صرف ایک دن نہیں ہونا چاہیے جب ہم اپنے دیش کی آزادی بنائیں تین سو پینسٹھ دن مانانا چاہیے ہم لوگ کو میرے گھر پہ پہلے سے ترنگا ہم لوگ لگاتے آئیں اور آئی ٹھیک وہ آپ کو یاد دلاتا ہے آپ کی رسپونسیبیلٹیز کی سو آئی دیش کا نام آپ تب ہی انچہ کر سکتے ہیں جب آپ کسی اور دیشواسی کی جان بچا سکتے ہیں یا ہیلپ کر سکتے ہیں سو آئی ٹھیک اس آئی آزادی دیوست پر آپ کو ایک اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میں true indian tab ہوں جب میں لوگوں کی مدد کروں گا چاہے آپ کسی کو education دیں چاہے آپ کسی کو medical facility دیں کیسے بھی بتائیں i think جب ایک ہندوستانی دوسرے ہندوستانی پر برشواس کرے گا کہ میری جان بچا سکتا ہے میری زندگی بدل سکتا ہے کہ دیش اپنے آپ ہر روز یہ آزادی دیوست منائے گا اور i feel really proud ki as an indian we are celebrating this 75th year and i would like to request everyone change a life and make india proud کیا دیش اپنے آپ کا سکتا ہے ڈی 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 ڈorج ڈی 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 ڈل ڈی ڈڈari ڈڈی ڈی 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 Business ڈی ڈوڈ xem ڈی 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 ڈom ڈی ڈی unii's hun مطلب ہے کہ شاروک کھان نہیں رہنگے تو آپ کے اطاف سے کیسا ہے تو آپ کر لو کیا تنسن ہے مطلب ہے کہ اس میں اٹھے رہنگی میں میں کوئی ان کے اچھا جاؤں رہنگی کی مطلب ہے اگر مجھے پتہ ہوتا ہے آپ کام کرتے رہنا چاہیے جو اچھی چیزیں بناتے رہو جو انترین کرتے رہو لوگوں کو وہ اپمورٹن ہے میرا بھائی ہے سیجار شاروک کھان نہیں رہنگی سیسا شاروک کھین ستا کہ روڈی جنسل روڈیز بھی اتنی لوگ ملتے ہیں بہلے بولتے تھے کہ بچے ہم لوگ صرف بچے دیکھتے تھے اسبار مام باب بولتے ہی ہم بھی روڈیز دیکھتے ہیں پہلے ہم بڑا جھڑا کرتے تھے ابھی اسبار اتنا مزا آتا ہے روڈیز دیکھتے ہوئے کہ پوری فیملی ساتھ میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور میرا وہی ریزن تھا کہ میں روڈیز میں جاؤں گا میں میک شور کتے ہوئے کہ بنجی جمپنگ ہو بریج سے کودنا ہو فلائٹ سے کودنا ہو مجھے سب چیزیں کرنے مزا آتا ہے اور میں جاتا ہوں کہ میں کہیں گا شو کا حصہ ہوں جہاں پہ سب رنسر روز کرنے ہیں سب ونگ ویلگو سوگ ورنیو پڑا ہے میں سوچھا لاکھتے ہیں میرا موان été سنواتھ کے چیزیں صرف فتح فوتح کو موانے اینڈینو کلسے ملسے ہیں باتے لرمفتا ہے ہمیں سکتے ہیں جم투 سکتے ہیں میں امسا ہر جائے